اسلیمہ سلام علیکم ایک بار پھر سے یاری ایکشن پہ آپ کو کھیتے ہیں امید کرتا ہوں آپ فیڈ فارٹیون ہستے مذکراتے خوشیہ بانٹے بھی کھیتے جی جی کھائز میں ہوں آپ کا پیارا دوست آر جی رفاکت میروں میں ساتھ موجود ہیں ہمیشہ کی طرح اپنان میرہ اور گائز آج ہم ایک بہت ہی مزے کی ویڈیو کرنے والے ریاکشن اور یہ ویڈیو کرکٹ لورس کے لیے ہے سو گائز کرکٹ لورس تو تقریباً انڈیا اور پاکستان سارا ہی بڑا بڑا ہے سو ہر بندہ دیکھتا ہے تو کرکٹ لورس کے لیے ہم دیکھنا چاہا رہے ہیں کہ کون سے کرکٹ بورڈ نے کون سا کرکٹ بورڈ ٹاپ ورن دیا ہے کس نے زیادہ ارنگ کر رہا ہے اور کس کا ویڈ فرم زیادہ بڑا ہے تو گائز اس پہ آپ کی کرکٹ بورڈ ان دی ورڈ ٹو تھاؤزن ٹوٹی ورن کا یہ اپ ڈیٹ ہے اس میں ویڈیو ہے تو ہم دیکھیں کہ ٹاپ پہ کون سا بورڈ ہے جو اس ٹاپ پہ جا رہا ہے پیسہ کمارا ہے بہت کمارا ہے سو گائز ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہماری چینل ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کام ارس کر کے بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگیں اور ساتھ ساتھ بیل ایکن کے بٹن کو پریس کرتے ہیں تاکہ ہماری ہر آنیویل نئی ویڈیو آپ کو باس آنیویل سکے سو گائز کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ لیٹ سٹارٹ ایٹ ناو ناو بھارت میں تو کرکٹ کو ایک گرم کے روپ میں مانا جاتا ہے ایسے میں دوستو بھارت یہ کرکٹ بورڈ دوارہ آئیو جیت ہونے والی انڈین پی میں لگ یعنی آئی پیل دنیا میں سب سے زیادہ لوگ پریے کرکٹ اس میں کو شاک نہیں ہے ساتھ ہی دوستو دنیا میں اور بھی کئی کرکٹ بورڈ ہے چوکی کئی پرکار کے کرکٹ ٹرونہ میٹو کا آئیو جن کر کے ساتھ ہی ان کی راشتلیہ ٹیم کا آنیا دیسو کی ٹیم کے ساتھ میچو کے آئیو جن سے کافی زیادہ کمائی کرتے ہیں درستو اس ویڈیو میں آپ کو دوزار ایکیس میں دنیا کے ٹوپ ٹین ریچس یعنی سب سے زیادہ امیر کرکٹ بورڈوں کے نام بتانے والا ہوں درستو دیکھتے ہیں کی بسیسے کون سے نمبر پہ ہے اوستیلیا کون سے نمبر پہ ہے اور پاکستان کون سے نمبر پہ ہے درستو ویڈیو میں بلکل لائش تک بنے رہی گا اور اگر آپ بھی کرکٹ کے فین ہے ٹیم انڈیا کے فین ہے تو ویڈیو کو ایک لائک جرور کر دیجیگا ہماری کو بھی اور ان کا بھی ڈیزٹ کرنے چنل سلیلنکا 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 ان کے بعد دوستو لیسٹ میں نومے نمبر پہ نام نکل کے آتا ہے زیمباوے دوستو زیمباوے کرکٹ بورڈ دین دسگ پہلے یعنی انیس سو بانوے میں استیتوے میں آیا تھا اور اس کرکٹ بورڈ نے 113 کروڑ کا رجیسوہ کم آیا ہے ان کے بعد دوستو بات کریں نمبر آٹ کی تو نمبر آٹ پہ نام نکل کے آتا ہے ویڈیوز کرکٹ بورڈ کا دوستو ویڈیوز کرکٹ بورڈ دنیا میں سب سے پورانے کرکٹ بورڈوں میں سے ایٹھے اور اس کی ستھاپنا ایک سدھی سے بھی انہوں میں بڑے والگا جیتے دوستو اسے پہلے ویسٹ انڈیز کرکٹ بورڈ اور کنٹرل کہا جاتا تھا لیکن سال 1906 میں میں اسے ویسٹ انڈیز کرکٹ بورڈ کا نام دیا گیا دوستو ویسٹ انڈیز کرکٹ بورڈ کے ساتھ کئی کمپنیاں جوڑی ہوئی ہے جیسے کہ سینڈل، چیٹ گلو، بیٹوے اور کنٹرل جیسے کمپنیاں جوڑی ہوئی ہے دوستو ویسٹ انڈیز کرکٹ بورڈ نے 116 کروڑ کی کمائی کی ہے ان کے بعد دوستو نمبر ساتھ پہ نام نکل کے آتا ہے نیزلین کرکٹ بورڈ کا دوستو نیزلین کرکٹ بورڈ کے ساتھ انز، پورٹ، ایکو روٹلز، چیلیٹ، پاورڈے، سپارک، سپارک، سپورٹ اور ڈائنیشتی سپورٹ جیسے کمپنیاں جوڑی ہوئی ہے دوستو نیزلین کرکٹ بورڈ نے 210 کروڑ کی کمائی کی ہے ان کے بعد دوستو لیسٹ میں چھٹے نمبر پہ نام نکل کے آتا ہے ساؤتھ آفرکا کرکٹ بورڈ کا دوستو ساؤتھ آفرکا کرکٹ بورڈ نے 480 کروڑ کی کمائی کی ہے دوستو ان کے ساتھ بیٹوے، مومنٹم، سن فوئل، کیے پسی، پاورڈے، سپر سپورٹ کوکا کولا اور کسٹول جیسے کمپنیاں سپونسر کے روپ میں چوڑی ہوئی ہے ان کے بعد دوستو لیسٹ میں پانچ میں نمبر پہ نام نکل کے آتا ہے بانگلہ دیس کرکٹ بورڈ کا دوستو بانگلہ دیس کرکٹ بورڈ کی ستاپنا ورس 1912 میں ہوئی تھی اور اس کرکٹ بورڈ نے 802 کروڑ کی کمائی کی ہے ان کے بعد دوستو لیسٹ میں چوتھے نمبر پہ نام نکل کے آتا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کا دوستو پاکستان کرکٹ بورڈ نے 811 کروڑ کی کمائی کی ہے ساتھ ہی دوستو یہاں پر پاکستان کرکٹ بورڈ PSL کا عیوزن کر کے بھی کافی راجسوہ کماتا ہے ان کے بعد دوستو لیسٹ میں تیسرے نمبر پر نام نکل کے آتا ہے ECB کا یعنی انگلین کرکٹ بورڈ کا دوستو پر آسٹریلیا دوستو پہنچس کروڑ روپے کی باری کمائی کی ہے ان کے بعد دوستو لیسٹ میں دوسرے نمبر پر نام نکل کے آتا ہے دوستو کرکٹ آسٹریلیا بورڈ دونیا کا سب سے پورانا کرکٹ بورڈ ہے جس کی ستاپنا 1905 میں ہوئی تھی دوستو کرکٹ آسٹریلیا نے 843 کروڑ کا راجسوہ کماتا ہے ان کے بعد دوستو دنیا کے ٹوپ 10 ریچس کروڑ کی لیسٹ میں پہلے نمبر پر نام نکل کے آتا ہے بارتی کروڑ کا یعنی PCCI کا دوستو یہ کوئی آسٹریلیا کی بات نہیں ہے کی بسیسے اس لیسٹ میں پہلے نمبر پر ہے کیونکہ بسیسے ہر سال IPL کا عیوزن کر کے بہت بڑی کمائی کرتا ہے کتری طور پر بسیسے کی کمائی سے 330 کروڑ روپی ہے چونکہ باقی کرکٹ بورڈ کی کمائی سے کافی جیادہ ہے دنیا میں سب سے سکتی سالی اور سب سے امیر کرکٹ بورڈ ہونے کے ناتے بسیسے نے کئی بڑی کمانیوں کے ساتھ ڈیل کی ہوئی ہے تو دوستو یہ تھی دنیا کی ٹوپ 10 ریچس کرکٹ بورڈ کی لیسٹ دوستو یہ ہمارے لئے گروت کی بات ہے کہ اس لیسٹ میں پہلے کرکٹ بورڈ یعنی آپ کو کچھ کرP ملتا ہے اپنے ہونے اسے ایک دنیا کے سورات سکتے والد آپ کی طرف اپنے دنیا دنیا کا اپنے دنیا کی سکتے ہوگی تو آپ کا ہے اسے اے ایڈیا تاؤ گان پر بٹھاو ہے ہوتا ہے ایڈیا تاؤ پر ایک ایڈیا تاؤ کچھ کر رہا ہے ہے کہ پہویر شپ زیادہ ہے کہ پہویر شپ زیادہ ہے اسم وحتی طرف سے وہ اس کو فاکسٹر ہیں وہ ملتے ہیں پاکستان چھوٹے کے ملتے ہیں پاکستان چوتھے پر ٹھیک ہے اسٹریلیا دوسرے پر اس لیے ہے کہ اس نے وائل کپ زیادہ جیتے ہیں وائل کپ بھی جو ٹیم جیتی ہیں اس کا زیادہ ارننگ ہوتی ہے انگلینڈ بھی ایک اچھا انگلینڈ کے تو پومی کھیلا نا یہ بات بھی ہے تو وہ تیسرے پر ہے تو پاکستان ٹھیک ہے ٹھیک ہے ارسلیا پھٹ جا رہے ہیں ہومنسلیا ابتو ایپ ہے ہی ہوگیا ہے پی ایسل بھی سٹارٹ ہے اس سے ہلیں تقریباً احمق تیرا میں تو بہت سے ان کے پی ایسل ہی ہوگئے ہیں اچھا ارسلی مجھے پتو کہ یہ سپر ٹیم کا کیا سینو ہوتا ہے اس مجھے بھی نہیں سمجھ رہا ہے آج کل بھی شروع ہے لیکن مجھے کہ یہ کس کے لئے متر یہ کون سی کینٹری کرو رہی ہے کنٹری کا صاحب ہے کہ ہر کنٹری سے اس میں پلئیر جاتے ہیں ایک ہوتا ہے جس طرح پاکستان کے پلیئر الگ سے سارے پاکستان کی جائے ہیں جس طرح پی ایس ایل میں بنتی ہیں آئی پی ایل میں بنتی ہیں اور تعلق ملکوں کے خلاڑی مل کر ایک ٹیم بنتی ہے پھر چکے چھکوں کی جو ہوتی ہے وہ ساتھ ہوتی ہے میں نے دیکھا ہے بڑا مزاد ہوتا ہے میں نے ایک دیکھا ہے ان دنوں میں وہ ہوتا ہے ایک پلیئر نے پتہ نہیں ان کا نام پتہ کونسا نام مرے ذہن میں نہیں آرہا انہوں نے پھوٹین بھال پہ خیفٹی بنے پھوٹین بھال پہ پرسو میں آئی تھا ہم ویڈیو ڈالیں گے اس لحاظ سے پتہ نہیں کیا ڈے آئے گا ویڈیو کیا ڈالیں گے ویڈیو تو ظاہرہ ہم نے سبو ڈالنی ہے ایک چیز ہے کہ وہ دیکھا ہے ایک چیز ہے بڑا مزاد کی مجھفتی ہے بڑا دلچسپ مجھفتی ہے ویڈیو ڈال ہٹ 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 ہی کرنا ہے دیکھو داست کھلاری داست آگی بہر نکھلاری ہوتی ہیں داست گر جائیں تو کام تمام ہیں ایک اور میں گر بھی جائے تو اتنا بڑا اشام نہیں ہے آخری بھی آپ تیں ایک انہیں ایک ایک انہیں نہ کھیل سکیں بعد ایک انہیں حافرہ اس کے کچھ نہیں لئے اور میں زیادہ تار پلائی کھیلتے ہیں تو وہ اور کیا ہے میں کبھی کبھی سوچتا ہوں جس طرح وہ 140-50 کا ٹارگٹ دے کے چلے جاتے ہیں 4-5 آٹ ہوتے ہیں تو یہ 2020 میں کیوں نہیں یہ اس طرح کھیلتے ہیں شاید وہ پچوں کا بال کھلتے ہیں شاید وہ پچوں کا بال کھلتے ہیں بارڈریز میں نے حیل میں تھوڑی کھلوز ہوں نہیں اتنی کھلوز بھی نہیں میں نے دیکھے ہیں ٹھیک تھاک ہی ہیں بڑا لگائز بڑا اچھا لگائی ہے سن کے کہ انڈیا ایشیا ہی ہے جو ٹاپ ون پہ بیٹھا ہوا ہے ایشیا کی ایک کنٹری ہے جو ٹاپ ون پہ بیٹھی ہے یہ ہم ایشیا کے تمام لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی فخر کی بات ہے تو شک نہیں ہے ورلڈ کپ بھی ہوتا نا میرے ذہن میں تو یہ ہوتا ہے کہ ایشیا کی کوئی ٹیم بھی ایک چیز بڑے مزے کی ہے کہ ٹاپ ٹین میں ایشیا کی چار ٹیمیں موجود ہیں ہاں بنگلہ دیکھ سری لنکا اور پاکستان ٹاپ ٹین میں چار ٹیم ہیں ہماری جو ہے ایشیا کی تو بوڈی ابھی آیا ابھی ابھی آیا اس کا بھی برحال اس میں تھوڑا ایشیا جار رہے ہیں تو وہ بھی ایک کرکٹ لبنگ ملک ہے کوئی شک نہیں بہت زیادہ سو گائز ویڈیو کو کرتے ختم اگر ابھی تک آپ نے ہماری چینل کا سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کامرس کر کے بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کا بٹن مطلب گنٹی کا بٹن آس کو پریس کر دیں تاہاں کہ ہماری ہارہ نویل نئی ویڈیو آپ کو بہت آنی مل سکے سو گائز اس کے ساتھ چاہیں گے اجازت سانسیں چل کے لیے زندگی نے دیا ساتھ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ السلام علیکم نمستے سلام علیکم